وپاک کے نمائندے تانہ دیتے ہیں کہ سندھ حکومت کی حکمت عملی کامیاب نہیں رہی سندھ میں کرونا سے امباب کی شرح کم ہے سہتیاب ہونے کی شرح سب سے زیادہ ہے کرونا کے خلاف سندھ حکومت کے کام کا کرڈٹ مختلف لوگ لے رہے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی پریس کانفرنس کہا میں نے بار بار کہا کہ بزرگوں اور بچوں کو گھروں میں رکھنا ہے یاد آدو شمار بتاتے ہیں کہ سندھ حکومت کی حکمت عملی کامیاب تھی نعرہ تھا دو نہیں ایک پاکستان اور عملی اعتبار سے ایک نہیں دو پاکستان قائم کیے گئے ہیں فرشتوں کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں گندوں کا ایک بوران آ چکا ہے اور دوسرا بوران آنے کی تیاری کی جاری ہے عدویات کا بہت بڑا سکینڈل آیا تھا جس میں عدویات قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ایک بہت ہی پاورفل ذمہ دار وفاقی وزیر جب کرونا وائرس سے مبتلا ہوا اس نے خود پریس کانسنس میں کہا کہ مجھ جیسے آدمی کو دوائی نہیں مل گئی دنیا بھر کے اندر تیل کی قیمتوں میں بے پناہ کمی کی گئی ان کم ریٹس کو یہ انفورس نہیں کرا سکے اور پاکستان کی عوام اس سستے تیل کو دونتی رہی کہ پیٹرول پمکس میں مل جائے لیکن وہ تیل نہیں ملا چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور تقریباً اسی بیاسی روپے کی ہو گئی تو خان صاحب نے نوٹس لیا اس کا خطرناک نوٹس ہوتا ہے خان صاحب کا جب نوٹس لیتے ہیں تو عوام کی چیخیں نکل جاتی ہیں مافیا کی نہیں نکلتی مافیا مسکراتے کہتا ہے وہاں بھی پارٹی ہوگی اب تو